اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین قرآن کی باتیں اس سریس کے حوالے سے آج کی اس ملاقات میں ایک اور اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا مقصود ہے وہ بات کیا ہے دیکھیں سماج و معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شراب پیتے ہیں جو جوا کھیلتے ہیں قرآن اور حدیث اسلامی تعلیم شراب اور جوہ کے حوالے سے کیا پیغام دیتی ہے شروع زمانے میں جب اسلام آیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو شراب لوگ پیتے تھے جوہ بھی کھیلتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بتائیے شراب پینا کیسا ہے جوہ کھیلنا کیسا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سورة البقرہ کی آیت نمبر دو سو انیس میں جواب دیا يسألونك عن الخمر والمیسر یہ لوگ آپ سے شراب اور جوہ کے بارے میں پوچھتے ہیں قل فیہما اسم کبیر وما نافع للناس تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں گناہ ہے لیکن اس میں کچھ فائدہ بھی ہے لوگوں کے لئے واسموہما اکبر من نفعہما لیکن ایک بات یاد رہے کہ ان دونوں کا گناہ اس کے فائدے سے بڑھا ہوا ہے یعنی نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے شراب سے کیا فائدہ ہے بعض لوگوں کی عقل تیز ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کے بدن میں چستی اور پھرتی آ جاتی ہے اگر ایک لیمٹ میں رہے تو اور جوہ کا کیا فائدہ ہے انسان بہت کم وقت میں بعض دفعہ بہت زیادہ کما لیتا ہے اس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں لیکن ان دونوں کا نقصان کیا ہے ان دونوں کا گھاٹا کیا ہے انسان کے عقل ماوف ہو جاتی ہے شراب پینے کی وجہ سے بعض دفعہ وہ اپنے ہی ماں باپ کو گالیا دیتا ہے بعض دفعہ نالے میں پڑھا رہتا ہے کہیں گٹر میں پڑھا رہتا ہے روڈ پر پڑھا رہتا ہے بعض دفعہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی گاڑی سے ٹکرا جاتا ہے یہ نقصان ہے جوہ کا کیا نقصان ہے بعض دفعہ انسان کے پاس جو پوجی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے بعض دفعہ انسان اپنا سب کچھ دعوں پر لگا دیتا ہے جوہے میں ہار جاتا ہے بعض دفعہ اپنا گھر بھی دعوں پر لگا دیتا ہے تو جوہے نقصان یہ فائدے سے بڑا ہوا ہے اللہ تعالی نے شراب اور جوا کے حوالے سے یہ پہلا قدم لیا اور ڈائریکٹ حرام نے قرار دیا کہ یہ دونوں حرام ہیں لہٰذا اس سے دور رہو بلکہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے ذہنوں کو جوہے تیار کیا پہلے کہ دیکھو اس میں گھاٹا ہے اس میں نقصان ہے ہاں فائدہ ہے لیکن نقصان بڑا ہے فائدہ چھوٹا ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا یہ اللہ تعالی نے پیغام دے دیا یہ میسج دے دیا پھر تھوڑے دنوں کے بعد اللہ نے ایک دوسرا اسٹیپ لیا اور وہ اسٹیپ اللہ تعالی نے لیا جو اللہ نے سورة النیسہ کی آیت میں آیت تامہ 43 میں ذکر کیا ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا اللہ تعالی نے شراب کو حرام قرار دینے کے لیے اگلا قدم اٹھایا اور کہا اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت آؤ کب جب تم نشے کی حالت میں ہو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے اندر نماز کی محبت زیادہ ہے یہ شراب کی محبت زیادہ ہے اور جب اس مرحلے پر صحابہ آئیں گے وہ لوگ آئیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ اللہ تعالی نے نماز کے قریب آنے سے منع کیا ہے نشے کی حالت میں ہو نہ ہو یہ شراب کوئی اچھی چیز نہیں ہے تو ان کا ذہن اس حوالے سے تیار ہوگا اور وہ شراب کی حرمت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے پھر جب ان کا ذہن اس حوالے سے تیار ہو گیا تو اللہ نے اگلا اور آخری قدم لیا اسٹپ لیا اور کہا سورة المائدہ کی آیت نمبر نائنٹی میں اے ایمان والو بے شک شراب جوا اور جو ہے یہ کمانے کے اڈے اور یہ فعل نکالنا قسمت کا حال معلوم کرنا یہ سب شیطان کا گندہ کام ہے فجتنبو لہذا تم اس سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ نے تیسرے مرحلے میں تیسرے اسٹپ پر اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا جووے کو حرام قرار دے دیا اب آج کے دن یہ دونوں چیزیں حرام ہیں اس کی کوئی بھی شکل آپ لے کر کے چلے آئیں سماج میں چاہے آج جو ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں آج چاہے جو ہے آن لائن گیمنگ کا معاملہ ہو پیسے لگانے کا یہ سب کا سب حرام ہے جووے کے قبیل سے ہے یہ حرام ہے ایسے ہی شراب چاہے آپ تھوڑی پیئیں زیادہ پیئیں اس سب کا سب اللہ تعالی نے حرام قرار دیا اس کے پیچھے دو بنیادی پیغامات ہیں وہ دو بنیادی پیغامات یہ ہیں سب سے پہلی چیز آپ کسی کی بری عادت کو چھوڑانا چاہتے ہیں تو یقبیک اس کی بری عادت کو چھوڑانا آپ کے لئے ناممکن ہے اس لئے اللہ تعالی نے تدریجاً رفتہ رفتہ ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دیا اور تیسرے اسٹیپ پر جا کر کے اللہ تعالی نے کلی طور سے ٹوٹلی اس چیز سے اللہ تعالی نے منا کر دیا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان دونوں کے نقصانات کو سمجھے کہ ان دونوں کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ان دونوں کی وجہ سے کتنے زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں سماج میں کس طرح کی بے حیائیاں چنم لیتی ہیں شراب کی وجہ سے اور جوہے کی وجہ سے بعض دفعہ لڑائی اور بعض دفعہ تقرار اور گھمسان کا رن جو ہے وہ پڑ جاتا ہے جنگ جیسا معاول ہو جاتا ہے اس لئے ان دونوں چیزوں سے تمام لوگ صرف مسلمانوں کے لئے حرام نہیں ہیں تمام لوگوں کے لئے حرام ہے لیکن دنیا کے لوگ پی رہے ہیں یہ غلط چیز ہے قرآن کا پیغام یہ ہے حدیث کا پیغام یہ ہے اللہ تعالی یہ کہتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں یہ شیطانی حرکتوں میں سے ہیں اور شیطان تو چاہتا ہی ہے اللہ نے کہا شراب اور جوہ کے ذریعے شیطان کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی نفرت عداوت یہ پیدا کر دے اور پھر اس کی وجہ سے تمہارا گھاٹا اور نقصان ہو اس لئے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ رب العالمین ہم سبی کو ان جیسی تمام تر حرام چیزوں سے خبیس چیزوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن